یہ ایم جی کو ریسٹ ملے گا اور کشکائی روح باکس کے ساتھ جائے گی بیوز خوش آمدید یوسف کلو وارٹ آور پہ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آئے ہوں اس کو انڈ تک دیکھیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک پیٹرل ڈیزل یعنی آئیس انٹرل کا برشن اینجن گاڑی اور ایک ای وی میں کاؤسٹ میں کیا فرق آتا ہے میں نے دو ٹرپ کی ہیں بلکل سیمیلر سیمیلر ویڈر کنڈیشن ایک میں نے اپنی ای وی پہ کیا ہے اور دوسرا میں نے اپنی ڈیزل گاڑی پہ کیا تو یہ پہلے ویڈیو دیکھیں اور اس میں اندازہ کریں کہ کتنا بلکہ ایکزیکٹ فگر آپ جانیں گے اس ویڈیو کے انڈ میں کہ دونوں گاڑیوں میں کاؤسٹ اور ٹائم کتنا لگتا ہے تو آئیے پہلے سیدھا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور اس کو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کوئی فگر مس نہ کرتے ہیں تو تین سو تیس میل کیے اور یہ ہے پوزیشن اس وقت وان فورٹی سکس مائلز گوم بتا رہا ہے یہ میری نسان کشکائی کا اور ایک کورٹر ابھی فیول کا پڑا ہوا ہے اب میں ذرا یہاں سے ٹینک فل کرنے لگا ہوں دیکھتے ہیں کیا خرچاتا ہے ٹینک فل کر دیا اس کو پھر کلک زیرو کر دیا تھا تین سو تیس میل گاڑی چلائی ہے اب پھر ٹینک فل کرنے کے بعد اس کی ڈسٹانس تو ایم ٹی فور سکسٹی نائن ہو گیا تو سکسٹی ٹو پاؤنڈ اور سیون پینس کا ڈیزل ڈالا ہے اس میں اور ڈسکاؤنڈ ملا کے جو مجھے ملتے ہیں شیل سے تو یہ ساٹھ پونڈ کا خرچ آیا نوٹنگم آنا جانا تو اب یہ آپ نے دیکھ لیا سارا کچھ تو نیکسٹ آگے میں آپ کو انیلیسز سارا دکھاتا ہوں کہ ہم نے ایکچلی یہ ویڈیو کیوں بنائی ہے جی بس گھر پہنچ گئے ہیں اور یہ فائنل فگرز ہیں تقریباً تین سو چھ میل گاڑی چلیئے سات گھنٹے اور پانچ منٹ کے قریب تقریباً اس کا جہنی رہا ہے سٹارٹ رہنے کا اس کے فائنل فگرز اور 3.3 کی ایوریج ایوانیٹی اے دو دفعہ ریپیٹ سے ہم نے چارچ کیا ہے ایسے آج اور ابھی بھی 33 پرسن بیٹری ہے اور یہ نارمال موڈ میں سکسٹی نائن کے قریب مائل بتا رہی ہے بی بے مائل جی آپ نے دیکھنی دونوں ویڈیو تو پرک صاحب ظاہر ہے میں صرف یہ بتا دوں کی جو آئس کاشکائی جو میری ڈیزل گاڑی ہے اس میں میں نے جاتے ہوئے ایک 30 منٹس کا بریکوست پریک کی تھی اور واپسی پہ ہم نے ایک لنچ بریک کی تھی جو بریکوست تھا وہ 30 منٹس کی تھی اور جو لنچ تھا وہ بھی تقریبا 30 منٹس کا تو ایک گھنٹے کا سٹاپ تھا ہمارا اور جو ایوی ہے اس میں تقریبا 40 منٹس کے دو سٹاپ تھے تو ایٹی منٹس ایک گھنٹہ دس منٹس یہ ٹائم ڈیفرنس ہے اور فرق یہ ہے کہ آئس گاڑی میں آپ کو بس یہاں سے ٹینک فل کیا اور چلے گئے نوٹنگم واپس آئے اور یہاں آکے پھر ٹینک کیا اس کے علاوہ کوئی سوچنا نہیں پڑتا الیکٹرک گاڑی میں تھوڑی سی حمد کرنی پڑتی ہے سوچنا پڑتا ہے پلان کرنا پڑتا ہے آپ کو کہ کہاں آپ چارجنگ کریں گے تو تھوڑی سی ایفٹ ہے اس ایفٹ کے ساتھ نمبر ایک بات جو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کوئی امیشن ایمٹ نہیں کر رہے ہیں گرین ہے سی ایو ٹو ایمیشن ایمٹ نہیں ہو رہی اور نمبر ٹو بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ بھی آئیس میں لگے سکسٹی ٹو فاؤنڈز اور ای وی میں لگے ٹوانٹی ون سکسٹی تھری تو یہ ہے ڈیفرنس دونوں کا تو میں نے کہاں چلے میرے پاس یہ آپشن تھی تو میں نے اس دفعہ آئیس میں بھی اپنا ایک ٹرپ کر لیا سیم ٹرپ تو فرق ساف ظاہر ہے تینک یو ویری مچ بہت شکریہ ہے ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ نے ابھی تک میرا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے تینک یو تینکس فور ورچنگ بائی